جی تو اسلام علیکم آج یہ روٹری آپ کا سمنہ موجود ہے جو میں اکثرا کو بتاتا ہوں کہ ہم سمپل ایسی کے اندر سے روٹری کو چینج کرتے ہیں آر چاہ سو دس کی روٹری لگاتے ہیں اور پھر آپ کا ایسی جو ہے وہ منیموم امپیئر لیتا ہے اور منیموم وولٹیج پر چلتا ہے تو اس ٹائم یہ دیکھیں آہ روٹری کو ہم کھول رہے ہیں تو روٹری کھولنے کے بعد ہم اس میں نئی روٹری لگائیں گے یہ اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ روٹری کس کمپنی کی ہے اسی کا ایسی بھی ہے گری اور یہ ساتھ میں آپ کو آر بائیس بھی آہ لکھا و نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں اندر جو گیس ٹلتی ہے وہ آر بائیس چارٹے ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر کیونکہ اس کی وجہ سے کافی سارے امپیئر جو ہے یہ اسی لے رہا ہوتا ہے تو ہمیں نقصان کا معاشی کا جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ روٹری ریپلیس کرتے ہیں جس کے بعد ہمارا ایسی بلکل کوئک ورک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ روٹری ہے جس کو ہم ریپلیس اس کی جگہ کریں گے جو پہلے ہمارے پاس آر بائیس کی روٹری لگی ہوئی تھی اس کو لگانے سے ہمارا ایسی منیم امپیئر کے اوپر جو ہے وہ چلے گا تو سب سے پہلے اس میں ہم آئل چارج کرتے ہیں یہ اب اس میں آئل ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر اگر آئل کی کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے اگر آئل آپ پہلے نہیں چیک کرتے آئل پورا نہیں کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایسی جو ہے وہ بار بار ہیٹ روٹری ایسی کی ہیٹ ہوگی جس کی وجہ سے ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ جل سکتی ہے اور اس کے جلنے کے بعد آپ کو زہری سی بات ہے کہ اسے پھر سے ریپلیس کرنا ہوگا لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو آئل کا جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا کہ پوری کونٹیٹی موجود ہے یا نہیں ہے تو آئیں ابھی پہلے سے ریموو کرتے ہیں جو پہلے روٹری ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو پہلے جوائنٹس لگے ہوئے تھے ان کو ریموو کرنا ہے کیونکہ وہ لہدہ کریں گے تو اس کی جگہ پر نئی روٹری لگے گی اگر آپ وہ جوائنٹس کو سیپریٹ نہیں کرتے تو آپ وہاں پر روٹری نیو نہیں لگا سکتے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو اس کی یہ دونوں لائنز جو ان اور آؤٹ ہے دونوں ہم اس کو ریموو کر دیں گے اس کے ریموو کرنے کے بعد ہم اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ روٹری لگا دیں گے سوری نئی روٹری اس کے اندرے ہم لوگ انسٹال کریں گے جو روٹری منیمم وولٹیج اور منیمم کرنٹ جو ہے وہ لے گی اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ الوی ایس ٹکنالوجی ہے تو الوی ایس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا لو وولٹیج اور لو کرنٹ سسٹم جو ہے وہ بن جاتا ہے جس سے آپ کو کافی فنانشلی بینیفیٹس ہوتے ہیں تو ابھی یہ روٹری ہم نے نکال دی ہے یہ دیکھیں وہی گری لکھا ہوا ہے آربائیس اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہی موڈل نمبر سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو روٹری پہلے باہر تھی اس کو بھی ہم نے اس یونٹ کے اندر جو ہے وہ لگا دیا ہے کیونکہ یہ لگائیں گے تو پھر ہی ہمارا کچھ کام جو ہے وہ چلے گا یہ دیکھیں وہ روٹری جو ہم نے ریپلیز کی تھی اس کے اندر ہم نے مکمل طریقے سے لگائی ہے اب اس کے الیکٹر کننیکشن کریں گے اور پینل کے ساتھ جو آؤٹڈور کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کننیکشن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے چلا دیں گے اور چلانے کے بعد یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے 3.43 امپیئرز جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ یونٹ ہے اس کے آؤٹڈور کو کافی آرٹیشنیں کی ہوئی ہیں اور امپیئرز آپ نے دیکھیں 3.4 امپیئرز آ رہے ہیں کولنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں وارٹر ڈرینیج سے یہ دیکھیں دیکھیں کتنی زبردست کولنگ ہے اور زبردست ریزالٹس ہیں